یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فاروق وہی یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ دنیاوی علم حاصل کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں اگر دنیاوی علم جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ سیکھا جائے گا اور اس پر کوئی بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے تو ثواب ملے گا اور اگر خلاف شریع نہ ہو تو مباہ تب بھی ہے یعنی جائز تب بھی ہے ثواب کیسے مثال کے طور پر اگر کوئی دوسری زبان سیکھتا ہے کسی دیش کی تو اس زبان کے اندر جو ہے وہ اپنے دین کی کتابوں کے اندر مدد کرے گا ٹرانسلیٹ کرنے میں مدد کرے گا یا وہاں کے لوگوں یا وہاں اگر رہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو دین سمجھانے میں مدد کرے گا اگرچہ مسلمانوں ہی کو سمجھانے میں وہاں کے مدد کرے تو بھی کام ہو سکتا یا پھر یہ کہ باطل کی کتابیں پڑھ کر اس کے رد میں اگر اس کی بات سمجھے گا تو اس کے رد میں دلیلیں پیش کر دے گا تو یہ بھی ایک طریقے سے نیت ہو سکتی ہے کہ جب تک اس کی زبان کو آپ سمجھو گے نہیں تو اپنی بات کو یا اس کے رد میں کوئی بات آپ پیش نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ کو دوسری زبان سوریانی زبان سیکھنے ہی جو نا ترغیب دلائے کہ آپ فلا زبان کو سیکھو تاکہ وہاں کے بادشاہ کو جب دین کا پیغام لکھوائے جاتا تھا تو ان کو اس زبان میں لکھوائے جائے تو صحابی ان کی زبان میں لکھتے تھے پھر ان کی زبان میں جو آتا تھا تو ان کو پڑھتے تھے تو دوسری زبانوں کا سیکھنا یا علم کا حاصل کرنا کہ اس کے اندر اگر نیت اچھی ہو تو ثوام ملتا ہے باقی اس علم کے حاصل کرنے میں کوئی ایسی رکاوٹ کوئی ایسی خلاف شرح معاملہ نہ ہو مثال کے طور پر کہ اگر کوئی سپلی کا علم حاصل کرتا ہے وہ بھی ایک قسم سے علم ہی ہے تو اگر وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ کفریہ شرکیاں عبارتوں کو پڑھنا یا ان کو دہرانا یا اس طریقے سے معبود سمجھ کے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ سب چیزوں میں بہت ساری شامل ہوتی ہیں جو خلاف شرح ہے تو اس قسم کے علم سے یا اس اصول کے حساب سے دوسرے ایسے ہی علوم سے کہ جس کے اندر خلاف اسلام بات پیش کی جاتی ہو یا عقیدہ نظریہ بیان کیا جاتا ہو اس سے دور رہتے ہوئے اگر کومن جنرل علم حاصل کرے گا چاہے وہ زبانی ہو یا کسی اور فیلڈ کا ہو جیسے میت سائنس کمپیٹر تو اس کو سیکھا جا سکتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا